موسیقی موسیقی اجازت ہے لا حول ولا قوت الا باللہ الالی اللہ زیم اعوذ باللہ من الشیطان اللہیل الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے انتہائی واجب الاترام خامین حضرات سب تو پہلے میں محاتبا اس پاکیزہ بزمچ جڑے میرے سامنے سفید وانا والی شخصیات عمر سیدہ حضرات بزرگ میری مرادے میری قوم اور ملت دی عزت اور وقال تشریف فرماؤں پھر اس تو بعد میں محاتبا ہوں میرے قوتِ بادو میری قوم اور ملت دا زورِ کمر ماتم دارانِ شہدادہِ علی اکبر نوجوان لوشن چہرے جڑے تشریف فرمانے ہیں پھر کم سن عزیز بچے میرے مستقبل دے ہومن والے بہترین انسان مسلمان تے ازادار اور پسے پردہ میری بہنی بیٹیاں اوتیاں نواسیاں میری عزت و عبرو میری قوم اور ملت دی عزت و عبرو جتے جتے تشریف فرماؤں میں فقیر دی حسبِ عادت حسبِ معمول بڑی معدبانہ درخواست ہے کہ ایک بات پورے خشو وہ خضو دے نال شوق اور شغف دے نال محبت خلوس عشق اور جذبات دا مظاہرہ کر دی ہوئی پورے بلند آواز دے نال مل جل کے ہم نواہ ہو کے سرکارِ اہلِ بیعتِ اتحادی پاک ذات تے ایک چھلک دی ہوئی سروات پڑھو سروات پڑھو سروات پڑھو سروات پڑھو تو عرض کر دیا تو عرض کر دیا کہ گھر پہ عباس کا پرچم ہو تو بے آس نہ ہو گفتروت آغاز کر دیتا ہے جھنگ دا ذہین تے فتی نہیں تمام میرے سامنے موجود ہیں میں چونکہ تو عالی ذوہ کے سماد تو پہلے سے پوری طرح آگاہ ہاں اس وقت سے میں قدر مناسب نہیں سمجھے آکر اپنے اسنوں کوئی طول دیوان تمہیدی جملہ نوں گھر پہ عباس کا پرچم ہو تو بے آس نہ ہو ارے کتنا کمبخت ہے وہ جس کو علم راس نہ ہو بہت مہرمانی بہت لیوازش سبحان اللہ کتنا کمبخت ہے وہ جس کو علم راس نہ ہو اور ہم ہم سے بلا دیں ہم سب میری قوم ملت میرے دائم ہیں جتنے میرے حضرات تشریف فرما ہیں ہم اسی واسطے ہی لشکر شبیر میں ہیں کیوں ہار جاتا ہے وہ لشکر جہاں عباس نہ ہو اچھا بھئی چونکہ تُسی اس پہلے قطع جس خوبصورتی نہ سماعت فرمایا اور بطول کیتا ہے اے تو آجے آلہ ذوک سماعت دی ایک بیین دلیل ہے میرے بات انہیں اس لشک دی کوئی کنجائش نہیں عدب عدب تو مراد ہے گوڑیاں گٹین ماتنہ نا عدب نہیں عدب تو مراد ہے زبان دا عدب پڑے لکھے لوگ موجودو لٹریچر ماہرِ لسانیات نے جملہ یا شیر کہن دے جیڑی تحریب جیڑے اصول جیڑے قائدے جیڑے قانون مرتب کی تیرے بڑے بڑے آدھا سکالرز جیڑے عدب دے بہت 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 بڑے سکالرز گزرے انہا قانون اور قائدے انہوں پیش نظر رکھ دے ہیں وہاں الفاظ نو پیش کرنا اور شیر نو پیش کرنا اس نو اسی عدب آج نے چونکہ جس خوبصورتی ناظر تو سب پہلا قطع سماعت فرمایا میرا دلہ دے تو سب میں اکسا دیتا ہے کہ میں ایک قطع اور پیش تو میں ایک محورہ ہے بھائی ملک تے بڑے شارے خوبصورت رہے ہیں لیکن پیرس دی گل کوئی اور ہے ایک محورہ ہے شہر تے بڑے اچھے رہے ہیں لیکن لاہور دی گل کوئی اور ہے زبان عدب تے بیچ اور ہے اس تے بیچ ایک معنویت ہے میری گر سما تو بہت اچھے شکریات میرے قریب بیٹھے نے تو میں اس معابلے نو استعمال کر رہا ہم حلط اٹھانا کہ جنت الفردوس میں نہرے ہیں شیر شہر کی دو دیا نہرہ نے جنت شہر دیا نہرہ نے ساڑھا کی دا ایمان ہر روز انہو دس اجند اور ساڑی عزیز گل تے یقین رکھ رہے لیکن یاد رکھو جنت میں ہر چیز اپنے این شباب تے ہو سی کوئی بڑڑا بھی نہ ہو سی جو بڑڑے جا سنو بھی جوان ہو کے اتھے بس دی را سنو بچے بھی جوان ہو جا سنو دودھ بھی ہو نہیں جنہ اتھے سنو مل دا ہے ایٹی کے والا دودھ نہیں بڑھ کے آلہ ترین کوالیٹی یعنی ہر چیز شباب ہو سی اور روج ہو سی ای شہد دی کیفیت توجہ ہے میرے پاس اگر میری کی تی گلدہ دل لطف بولنا ضرور میری درحاث تے اور میں یقین دلانا کہ مجلس اہل بیت جھوڑا بولنا سین بطول بڑا پسند ہے اور میرے ندیق سامے سنن والا مجلس دی زینت تو آج کہنا جن نت الفردوس میں جناب خان صاحب بھی تشریف فرمانے اور میرے محتم اور محچم بھائی سلطان و زاکرین سید ملا سین شاہ صاحب گو کہ میرے تو ساڑھے تن برس چھوٹے نے لیکن میں نہ نوں وڈے پر آدھا اعترام دینا میں نہ نوں اپنا وڈہ بھائی تصور کرنا اور اس عزت بڑی ایک نیک فال ہے نظی موجود تو اس کہ جنت الفردوس میں نہریں شیر و شہد کی ہاں توجہ بھائی توجہ میرے پاس وہ ہٹے نہیں لفظ آئے نہ ہاں اس ہاں میں بڑی معنویت ہے کہ جو کچھ میں آکھ رہا ایسا ہی ہے ایسا ہی پھر سننا جنت الفردوس میں نہریں شیر و شہد کی ہاں مگر حب علی کے جام پینا اور ہے ہاں مگر حب علی کے جام پینا اور ہے اور خلد کے باغات کے سائے گھنیرے ہیں ضرور پر پرچم عباس کے سائے میں جینا ایک سر بات پڑھو بلند نواز اعلی محمد بار بس کسیدہ پڑھنا تھا میرے تو پہلے بہت خوبصورت پڑھ ہے صاحب ادھرات میں میرے نزیق شریفان دی اولاد علماء اکرام دی اولاد علماء دی چھولی پر وچ پان دی سعادت آس اور اس نے نال نال فقیر دی صحبت بھی فیر یا اور میں ایک دوڑا ایک بند پڑن والا بھی جرہ ذاکر اہل رہتی میں اس دا اعترام واجب سوئے بیسیت ذاکر اہل رہ میرے تو پہلے بہت اچھے حضرات لیکن میرے گلشن میرا پتی جا بھی ہے اور بڑا خوبصورت بڑے جو شکروش نا انہوں پڑے مولا میں ہونجیڑ چند لمحات اس دنیا باقی ہاں میں اپنی کسے نکدی عمر نہیں دست میں نہیں دست دا میں کوئی بڑا اسرار بھی کرے تو میں اپنی ازار شاہ جی عمر نہیں دست دا دو وجو آدھائن اس سے پہلے تے کہ اگر میں صحیح اپنا دست دماغ کہ میں اپنے سند فلان سال گزر رہے تجرہ سنن والا شاید اسے نزیق نا قابل یقین ہوئے یقین نہ کرے میری ظاہری حیات نو دیکھ یا میرے کم نو دیکھ اور اس سمجھے کہ بابا جی ہمیں وقت تاثر دن واسطے بلاف کر گو کہ ایسا ہرگز نہیں اور دوسری اس واسطے بھی میں اپنی عمر نہیں دست کہ میں نو نظر نہ رکھ جائے اگر کوئی بڑا یہ سرحات کرے بھر میں کسی ذات پڑھ دیں کیونکہ پچھلے سال میں رہ گیا مس کر گیا اگر کوئی بڑا اسرحات کرے میرے کوئی بیت کل اسرحات بابا جی سانو تشویش دس ہو تو میں ایک شیر پڑھ دیں کہ عمر تو اتنی عطا کر میرے فن کو خالق عمر تو اتنی عطا کر میرے فن کو خالق میرا دشمن میرے مرنے کی خبر کو ترسے تو میں عرض کہ رہے ہیں بس زیادہ نہیں طوالت نہیں طبیعت کھڑ کے یہ جھانگ دائے اور میرا جملہ جڑا میں جھانگ دے با سیاک ہے میرا جملہ ہے کہ میں جتنی باری بھی جمعت اسی سواگت فرمایا اور جسے قبول کی دا فائد میں آکھنا کہ جھانگ دا دلہ میرے پاکستان دا لکھنا ہوئے میں جس مجھا دے اور تجرب بیچ میں اکثر عدبی نظمہ سکیل عدب پر اندادیاں اور پھر اسے میں ہر لفظ بی وضاحت کرنا ایک میرا اپنا انداد طریقہ ہے لیکن آج میں بلکل آسان اور اتنی سہل زبان دے وچ ایک نظم پیش کرنی ساتھ تھا میرے تو پہلے میرے عزیز نے میرے بیٹے نے گلشن نے بہت خوبصورت پڑھ ہے بڑے سرکار علی امیر المومنین کائنات مولاد تذکر تو ذکر تو شروع رہے جلے میں دو پہلے قطعات پڑھے نہیں صرف طوری طبیعت شگفتہ کا نواز تھی اور طوری توجہ انہوں اپنے پاس مبدور کر لیکن پروٹوکال پروٹوکال اصول قانون تحریب اجازت دندی کے پہلے بڑے اندھا تذکرہ ہو تو میں بھی اج پہلے ایک نادم بلکل تعدہ ترین نات پیش کر بابا جی میری عادت ہے کہ میں کوئی بھی چیز لکھا ازار شاہ جی تو میرے بھیک دی رکھ میں کوئی چیز بھی لکھا تھے جی عام بندشان طرزان ساڑھے معاشرہ جڑے زاکرین دار جڑیاں اس دو پہلے رائج ہون پڑیاں جان اور بڑیاں بے شک مقبول ہون اس طرز ہر زاکر لکھ دائے خوشی دن آل کے طرز بڑی مقبول ہو یہ میں بھی لکھا ہوں میں کدھی اس طرز لکھن دی کابش نہیں کی تھی میں ذرا مرزی نال کوئی طرز انتخاب کرنے یا کوشش کرنے یا کہ ایسی طرز ملے جڑی پہلے سادی سزاکرین دی معاشرہ موجود نہ ہو جس پہلے لکھیا نہ جا چک ہوں توجہ میرے پاس ہے جناب دیکھو میرے پاس ہے جو کچھ ملنا یہ تو ہی ملنا جتھے میں بیٹھ تو میں دوسری کہ لے کہ میں مشکل پسندہ مشکل طرز انتخاب کرنے کوشش کر بسم اللہ بھائی میرے چھوٹے بھائی توہڈی اور میرے قوم دی بڑی پسندیدہ شخصیت بہترین قصیدہ خان سریلا سید میری مراد سید مشتاق تشریف لائے بہوا کی آنے الحمدللہ بہت اچھی گال ہوگی مشتاق بھی تشریف لائے سعادت ہوگی ایتھ آج تو میں پہلے آکھ کہ میں نوجوان نسل باقی ایام میرے قبر تک جان تک میں صرف دی دعا واسط دنیا موجود میں دیکھنا چاہنا جتنی نیج نسل ذاکرین دی اوبر دی ہوئی میں انہیں انتہائی کام یاب ترین دیکھ کے مد نہ چاہنا توجہو میرے پاس نسل سکتا ہم ہون میں ارد کر رہا کہ میں مشکل پسند اس وقت میں مشکل طرز انتہاب کرنی کوشش اور ایسی کہ جڑی پہلے پڑی نہ گئی ہو باوری بھی آگئے نہیں اس واسطے کہ میرا ایمان ہے کس کھڑی کس وقت کس دم کب نہ تھا لطف و کرم ذرا جاگو جاگو کس کھڑی کس وقت کس دم کب نہ تھا لطف و کرم میں اُڈ انتظار کرنا ذرا میرے بھائی جان محترم دارا تکبیر دارا رسالہ دارا حالی ماشاءاللہ میرے توادی مہربانی کے دوسائے میں لوں عطا فرمایا ہو جی بسم اللہ میری مجلس پڑھنی جائے کہ نہیں پہلے کاملے اکی فروری میں پڑھنی میں لازمی آمان میں آجا ساں جی میں نام دے لوں پیر مشتاق شاہ رہوں جاتے ہیں بھاوہ جی حاضر جناب اکی اکی فروری اکی فروری کیونکہ سبحان اللہ جنگلہ بھاوہ جی شرکاہ تشریف لے آئے بھاوہ مذاب سین شاہ جی مشتاق سین شاہ سلطانی صاحب دیگر اظہار شراجی نے باقی ہے پیاری شکلی بھاوہ بہت اچھا ماہو دے تو میں ہاں مشکل پسند میرا ایمان ہے کس گھری کس وقت کس دن کب نہ تھا لطف و کرم کس گھری کس وقت کس دن کب نہ تھا لطف و کرم مہربانی اپنے کس کس حال میں شامل لتھی اور وقت مشکل جب پکارا میں نے اے مشکل کشاہ پھر وہ مشکل ایسی مشکل تھی کہ کچھ مشکل لتھی ہے یا کی آؤہی کا دیگر آپängen سکیل اردو میں آدی ہوں 승lام انہیں شکایت دینکل کے لئے ایک پھر آہا کوئی خدمت پیش کرلام کچھ مرض پھر آپ کی استخدام خصوصاً آل محمد بکرم اس سے شامل حل ہوتا ہے اور اس لی بارگت منظوری ہے سانی علم ہوتا ہے نتائج اور اسوانس عوام دیتر فکے ہو دیکھنے بھی رضم کیسی ہے کہ جو سوچ میں ملاد دیا یا مجھے پڑھیئے تھے منو شریفان یا ارادہ سچے اندر بات چھچی گلکن دادیاں بھابا جی دنیا دے ہر ملک چون ان برطانیہ میں دے میرے دوڑے پتر بتیجے ہر جگہ ذکرِ حسین جاری اور ساری اور لوگ تلاشِ ننگات موجود نے انہاں نے اپنے جذبات دی ترجمانی بدریہ ٹیلی فون میرے تک پہنچائیے اور اس تو علاوہ خصوصاً میں اج کرساں اٹری سپین خصوصاً میں اج کرساں بھارت بھارت دے چون بھی خصوصاً جیڑے کے اردو جنہ دی مادری زبان اردو ہے لیکن اس نظم نو انہاں نے جس جنہ الفاظ نل سرائے ہے یہ میرے واسطے ایک سنت دیا تھی میں پیش کر رہاں چھنگ دے انتہائی ذہین تفتین اجتمادی نظر کا صرف آخری جملہ آکھ کے میں پڑھ رہاں قدردانہ دے وچھ بیٹھا ہے کہ اس سے بھی جیڑی میں درد انتخاب کیتے ہیں اس سے بھی سعوتی حوالے نال سعوت تم راد سوڑے میں ایک اچھا لفظ استعمال کر دیں سعوت دے حوالے نال مختصر رستیں جو گدر دیں سعوتی ایک ملانگ ایک مولائی کاشکلی دھوڑے درمیان روایتی انداز پورو جو شکر ہو جانا فرماوے نعرہ حیدری دوسرے سے جواب ہم مہنگ ہوکے یکسو ہوکے ایسا نعرہ رکھاؤ جو میں نعرہ رکھانے یا نبی 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 جپنا اے موالیان نبی نبی جپنا نبی نبی جپڑائے موالی آنے نبی نبی جپڑائے موالی آنے نبی نبی جپڑا نبی نبی جپڑا دم دم ٹھرنا موالی آنے نبی نبی جپڑا دم دم ٹھرنا موالی آنے نبی 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 سبحان اللہ نبی نبی جپڑا اے موالیاں نبی نبی جپڑا دم دم تھرنا اے موالیاں دا دل سدہ تھرنا سوڑے آقادہ ملاد کرے اجڑے آباد مکڑے دکھیاند دکھ ہو وڑے ملادے لبی میں ہوا ملادے لبی میں ہوا آساتا مانانائے ملاد مر جن سڑ سڑ مرنا سبحان اللہ مربانی مربانی مری مربانی بہت اچھی سمات سبحان اللہ سبحان اللہ میری سیت اسی بحال کر دیتی ہے سبحان اللہ مطلع پیش کی تاہے ہون پہلا شیر پیشے ختمتے ہاں بھائی ویڑے عبداللہ دے درودہ دے پہار لگتایا جے دنیا تے اللہ دا وکار ہائے ہائے میں اللہ دا وکار آکھا ہے سبحان اللہ پھیرا کھو بھائی بسم اللہ آنی ویڑے عبداللہ دے درودہ دے پہار لگتایا جے دنیا تے اللہ دا وکار ہر پاس مٹیاں مبارکہ دے شوہے ہر پاس مٹیاں مبارکہ دے شوہے حق دے نہ حق دے ہوگے نہ کھوڑ ہویا سوڑ دا دہہور گیتا جگ نور نور ہویا سوڑ دا دہہور گیتا جگ نور نور ڈٹا مہیدہ جمال آیا اللہ نو سرور ڈٹا مہیدہ جمال آیا اللہ نو سرور خدا بھی دیوانا ہویا خدا بھی دیوانا ہویا ہر باری سجنہ اے زمانا سارا ہر باری سجنہ خدا بھی دیوانا ہویا سبحان اللہ سبحان اللہ مہیدہ جمال آیا اللہ مہیدہ جمال رکھے خدا بھی دیوانا ہویا دوسرا شہر دوسرا آخری شہر پیچھ خدمت ہے ہاں بھائی کرن دیدار نبی بے مثال دا مدن میں چل سخیلہ جے پال دا عرش مزاج بہا جاک سار ملیئے آؤ پاک بی بی دے دوار چلیئے تُرے بان کے کتار نبی ساہ بے وکار سارے سجد جھکایا ہویا سوڑ دا دیدار سارے سجد جھکایا ہویا سوڑ دا دیدار سلے اللہ دی گونجی سدا سلے اللہ دی گونجی سدا سوڑا تُوے ساڑا پیچھوا تیرے پچھے پچھے چل لڑا نارا پیچھے چل کیا نارا مستخفا مرحبا فالو سیدی مرشدی یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی نارے 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 الحمدللہ بابی باب مردہ سیدی مرشدی نارے نارے اتنالا کسیدہ پڑھو جی بابا جی میں دیکھ رہے ہیں میری نگاہ ہر چہرتے ہیں وہ جنہیں میرے بیٹے پتر بھرا بدل سامنے کھڑے ہر چہرتے میری نگاہیں ہر بندہ متوجہ ہے ہر بندہ حمدن گوش نظر آرہی ہے اورے ماحول میرے بعد سے بڑا ہی شازگار اور میری حوصل افضائی در سبب بسم اللہ خوڑی کا آباد آگی فرمائش آگی ہے میں ایک نظم ہے ان سرکار دا میں تھرو پروٹوکول چل دیا پہلے جناب رسالد مہ اور اس تو بات اس میری نظم دا انوان ہے علی دا نارا مومنہ تے ملنگانی تے مخلصین لے دلان دی پکار دلان دی آواز ہر محفل دی زینت مشکل کو شائدہ وسیلہ میں پیش کر رہے ہاں میرا موضوع ہے علی دا نارا اور میں تو انہوں اکسان ہے نارا نارا لگانے واسطے اسی انہوں کام تقسیم کر لئیے میں تو انہوں اکسان ہے تو سن نارا لگانے ہیں اور میں جانا کہ ہوں ایسا میں اس واسے نظم پڑھ رہا کہ ذرا بدم ذرا زافران ذار ہو جائے ایک دفعہ زینت مجل سمجھ کے ہر گناہ دا اضالہ تصبر کر کے آخری بندہ تک کھڑوتے بیٹھے جتنے بھی ہو کوئی بھی بخل نہ فرمائے جنہ دے ایمان ہے کہ اولہ عبادت دا درجہ رکھ جائے درود پڑھنا وہ بلند آباد دینا کیسا درود پڑھو کے لطف آ جائے شروع کر دینا شانشان اکبیر شانشان اکبیر شانشان اکبیر شکتو خروش ریکٹ شروع کر دینا میری قوم اور میری میری اور میری قوم بھی انتہائی محبوب شخصیت علامہ سید شانشاہ حسین نکوی تشریف نے آرہنے بھائی میں کہنا خوش نصیبہ آج تیز بہار لگی ہے بہارہ بڑی کتنا خوش نصیبہ الحمدللہ الحمدللہ تشریف لے آو جناب مولا سلامت رکھے بڑی نیک فال ہے بہت بہت اچھی شخصیات تشریف فرمانے اگے تشریف لے اتنے آجو سامنے دیکھیں گے فرمارے لیں ذہ نصیب موضوع ہے علید نعرہ تمہیں پیش کر رہے ہیں ذرا زافران ذار ہو جائے مجموع اور کھر جان طبیعتہ علید نعامد صد کے بچے بسم اللہ سبحان اللہ ہاں جی ہاں دم دم علیدہ جب نارا نار دے وچے ہویا قرآن بند زارا نارا علیدہ ختم قرآن دا سواب ہے سبحان اللہ خبان اللہ دم دم علیدہ جب نارا نار دے وچے ہویا قرآن بند زارا نارا علیدہ حتم قرآن دا سواب ہے دم دم علیدہ جب نارا نار دے وچے ہویا قرآن بند زارا نارا علیدہ حتم قرآن دا سواب ہے دم دم علیدہ جب نارا نار دے وچے ہویا قرآن بند سارا نارا لداحت میں قرآن دا سواب ہے سارے جہان وچ دٹھا نے کوئی میرے حق دے امام جیا مٹھا گادی دا بابا پیرا چوپیر اے نواب ہے سبحان اللہ مولا سرامت جب آدھے پہلا شیر نارے دی شان مولا سرامت رکھتے نارے دی شان نارا لگاون والے دی عظمت پیش کر رہے ہیں ہاں بھائی میرے مولا علی دائے نارا اللہ دا قرآن بند دائے سبحان اللہ ہاں بھائی میرے مولا علی دائے نارا اللہ دا قرآن بھائی دائے نارا علی دا جڑا لائے بہلو علمانگو دنیا تے جلتے ونڈاوے مولا علی دنو کردہ شان بے حساب ہے سبحان اللہ اور میں ایک کیفیت جو گدریاں ذہنی طورتے عملا اور اس حوالے دے ناز میرے اندر جدے جدوات نے اسی ترجمانی میں شیر دیمار فت کر دیا ارد کر دیا ایک ایسے بندے جال میرا متھا لگا توجہ میرے پاس ہے نا بچے آ رہے ہیں ذاکرین آ رہے ہیں آمد تسی توجہ میرے پاس آجا بھئی جلدی جلدی میرے بچے آپنا پڑھ لوں پڑھ لوں مدسر ربائی پڑھ لوں پڑھو جی پڑھو ربائی یا علی یا علی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جو لوں گو چلانے کی ضرورت کیا ہے دول سے نارا حاضر لگا دے یہ مار جائے گی سبحان اللہ سبحان اللہ جیو جیو بھائی تیرے پاکیزہ جذبات دی بڑی قدر ہے بابا درگام شاہ جی میں عملا ایک بندے نہ میرا متحہ لگا جنہا بہت بڑا جاگیردار انتہائی اب یہ ترین شخصیتیں مال و در و دولت کوئی اندازہ نہیں جاگیر و جاگیردار اندازہ نہیں لیکن اس نا دل بغزِ علی نال بھرہ پہا میرا باستہ پہا میں اس سے پیچھے ایک کہانی ہے اس نوں میں قدر مناسب نہیں سمجھتا نہ ہے وقت ہی زیادہ دن دا کہ میں ایک کہانی لیکن ایک نکتہ بیان کر رہے ہیں تب جیرے اس سے حوالے نہ میرے جیرے جذبات نہیں انہوں نے ترجمہ نہیں میں شہر دی مارفت کر رہے ہیں دو علامتہ دے حوالے نہ بگل کر رہے ہیں میں لفظِ علامت استعمال کیتا ہے علامت پڑے لکھے لوگ بیٹھے ہو انگریزی بیچے سیاکھ نے سمبل سمبل سبحان اللہ اردو یا پنجابیچ باوقت ہے ضرورت سے آکھ نے علامت دو علامتہ کیڑیاں کیڑیاں ایک پھول دوسرا کندہ پھول میرے نظر ایک دنیا بھا دیاں نیکیاں دی علامت ہے اور کندہ بلائیاں دی علامت ہے پھول پہ جھ رکھنا میں اس مندل مخاطبو کے آکھ رہا ہاں کے لگال ہاں بھائی پھول کندے آدے نار تو ملاوے لکھاندھی تنمار پہ گئی پھرکڑ یاد نال تو ملاوے لکھاندی تے نمار پہ گئی تیری سو چاندی بنجر زمین تے آزا پاندی پہ گئی تیری سو چاندی بنجر زمین تے آزا پاندی پہ گئی دسیا قرآن وچ اللہ فیرسی میری ہے دردی حب والا پلا علی دی حب چنت دے باغدہ گلاب ہے ولی ولی کے پیار میں کچے تو زندگی ہے یہ علی ولی کے پیار میں کچے تو زندگی ہے یہ علی ولی کے پیار میں کچے تو زندگی ہے یہ علی ولی کے پیار میں کچے تو زندگی ہے یہ علی ولی کے پیار میں کچے تو زندگی ہے یہ میں اسے اختتام کر رہا ہوں پھر ممبر ہوں میں اسے اختتام کر رہا ہوں اور یہ کیسی نظر کہ جڑی میں بیشیوں مرتبہ نہیں شینکڑوں نہیں اگر اکھا سچیں دردوات سچی گل ہزاروں مرتبہ پر چکا سبحان اللہ اور صرف اپنے بول کتے نہیں بہرون ممالک جتے جتے میں سعادت حاصل ہوئی اور این نظم میڈا دورانیاں جڑا زاکری دا اس دج میری پیچان دا سباب بڑی ہے اس وقت سے میں اس سے اختتام کر دیا گر قبول افتت زہ عز و شرف ہمائی علی ولی کے پیار میں کٹے تو زندگی ہے جی علی ولی کے پیار میں کٹے تو زندگی ہے جی ویلائے مرتبہ نہ ہو تو موت سے بری ہے علی ولی کے پیار میں میں ایک الہان ہے تو اڈا پسندیدہ الہان جنہیں سجن میں پیش کرنا ہوں ہن کچھ گل ایسی میرے سامنے آئیے میں اس نو رد کر رہاستے جملہ آکھ رہا ہوں ہر اعتراض نو اس گل نو رد کر کے پڑھ رہا ہوں کہ وہ الہام الہان غیر ضروری نہیں بے معنی نہیں بے مقصد نہیں او میں اجڑا دہشت گردی دا دور ہے ظلم و ستم دا دور ہے برائیاں دا دور ہے تقاضی نو سامنے رکھتے آیا صاحبیں زمانہ نو میں پکار دیا کہ میرا موضہ آ ابا جو رکھنا میں انہا سونا تو نہیں بلا سکدا جتنا سونا میرا مرشد ہے لیکن جتنی میرے سکت ہے میں انتہائی خوبصورتی نال امام نو سدیا ہے ہاں بھائی علی ولی کے پیاری میں کچے تو زندگی ہے یہ علی ولی کے پیاری میں کچے تو زندگی ہے یہ ولائے مرتضا نہ ہو تو موت سے بری ہے یہ علی ولی کے پیاری میں کچے لاتے کچے لاتے یا بھائی experienced �� ش��人 علی robe مرکہ مرکہ علی Guerra نو